موسیقی موسیقی فاجہ عاصف صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے اب وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وضاحت فاجہ صاحب خود کر سکتے ہیں لیکن لگتا یہ ہے وہ نیب کو مطمئن نہیں کر بائے موسیقی اس میں عمران خان کے علاوہ اور کسی کا موٹر نہیں بڑے کیس چلیں گے نیب کا قانون اب اسی طرح ہی رہی موسیقی آپ کو خبر دینا جاتا ہوں کہ سولہ فروری کو نواز شنر کا پاسپورٹ کینسل کریں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم بیٹی ایم میں ہوں تارک محمود بڑی اہم ملاقات اس وقت جاری ہے مریم نواز صاحبہ پہنچی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی رہائی گا پر اور خاجہ عاصف کی جو گرفتاری ہوئی ہے گزشتر شب اس کے بعد یہ ایک اہم پولٹیکل پیش رفت ہے کیونکہ تمام معاملہ ڈسکرس ہوں گے مریم صاحبہ کہتی ہے کہ خاجہ عاصف پر دباؤ تھا کہ وہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں ساتھ ساتھ جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے بھی بڑی بھرکپور پریس کانفرنس کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا بیانیاں پاش پاش کر دیا پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز اور خاجہ عاصف نیب کو مطمئن نہیں کر سکے ساتھ ساتھ مرتضی جعوید اباسی صاحب اور جو سجاد ایوان صاحب ہیں ان کا استیفے کا معاملہ تھا دونوں پیش ہوئے اسپیکر سے کہا کہ وہ یہ استیفے ان کے نہیں ہیں لہٰذا ان استیفوں کو نامنظور کیا جائے حالانکہ مریم صاحبہ پہلے کہہ چکی تھی کہ اسپیکر کے سامنے پیش ہوں اور انہیں کہیں کہ یہ رکھے آپ کے استیفے اس تمام صورتحال کے اوپر آج کے پروڈرام میں گفترو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محترم فردوس شمیم نکوی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی سنیٹر روبینا خالد صاحبہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی رکنے قومی اسمبلی محترمہ مائزہ حمید صاحبہ فردوس شمیم نکوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ نیب نے گرفتار کیا خاجہ آصف صاحب کو نیب جانے خاجہ آصف جانے اپوزیشن جانے یہ وفاقی وزراء کیوں آ جاتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیجئے وہ مطمئن نہیں کر سکے یہ نہیں کر سکے پھر یہی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اور نیب ایک ہی چیز ہیں آپ کیوں کلیریفیکیشن پیش کر رہے ہوتے ہیں ان کی دیکھیں پہلی چیز تو تعریفہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق کرتے ہیں اور سیاستدان ہیں ہم میں سے کچھ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ الیکٹ ہو کے منسٹرز بھی بن جاتے ہیں اگر باقی سیاستدانوں کو کمنٹری کرنے کی اجازت ہے فیڈل منسٹر بن جانے کے بعد کوئی قدغد نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن اور اپنی بات میڈیا اور عوام کے سامنے نہ رکھ سکیں پارٹی کے جتنے فرنٹ لائن لیڈرز ہوتے ہیں نورملی ان کو کیبنٹ پوزیشن یہ امپورٹنٹ ہوتے مل جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری اے ٹیم جو ہے وہ گھر میں جا کے بیٹھ جائے اور بی ٹیم کے ساتھ ہم کھیلیں جہاں میں ضرورت ہوگی ہم اے ٹیم آئے گی جہاں بی ٹیم کی ضرورت ہوگی وہ بی ٹیم آئے گی کہتے ہیں چونکہ آپ کا گھٹ جوڑ ہے نیپ کے ساتھ لہٰذا آپ نیپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اس گھٹ جوڑ کے بارے میں تو میں بھی اگر آج یہ کہنا شروع کروں کہ یہ نیپ کا چیرمن ان کا پوائنٹ کیا ہوئے کونین کسی اور کے بنائے ہوئے ہیں ہم نے تو ابھی تک کچھ کیا نہیں یہ بحث و مباحثہ بیسیوں مرتبہ مرد میں ہو چکا ہے اب یہ نامانو والی رٹ ہے دیکھیں یہ ان کا ان کا لوجک جو ہے سمجھ سے باہر ہے یہ کہتے ہیں کہ پی 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 سن میں ایلیکٹڈ ہے لیکن جو پی ٹی آئی کے میمبران یا کوئی اور جماعت کے میمبران میں وہ سیلیکٹڈ ہیں اب یہ کہتے ہیں ہم سینیٹ میں حصہ لیں گے الیکشن میں تو یہ سیلیکٹڈ لوگ ایلیکٹڈ سینیٹرز بنائیں گے تو ان کو کیا کہیں گے یہ ٹھیک یہ والی ان کی لوجک کیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے یہ اسطیفے اس طرح دے رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ نالائک ہیں اور جو تیرہ سال سے کچھ نہیں ڈیلیور کر رہے وہ کیا ہے مہا نالائک ہیں تو ان کی لوجک جو ہے یا سیکنس یا مہنگائی جو ہے اب بلاول بکٹوں کی ویعہ سے مریم نواز جو چاہے اب وہ چلیں گے سینیٹ کے الیکشن تک اور وہ اگر مارچ میں ہوئے تو مارچ تک تو پکا پکا یہ حصہ ہیں اسے کہ وہ اعلان ہو چکا کہ ہم نہیں چھوڑنے جارے تو اب مہنگائی کدھر چلی جائے گئی ان کے لحاظ سے ان کو تو گوارہ ایک دن نہیں تھی یہ حکومت تو یہ کنفیوز لوگ ہیں ان کا صرف ایک ہی نیریٹیو ہے جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ پاپا ڈیڈی اور مولوی بچاؤں گا اور کچھ نہیں ہے اور بلاول بکٹوں صاحب تو سات مارچیں اس سے پہلے ارنوز کر چکے ہیں یہ آٹھویں مارچ ہے نہ پچھلی سات میں وہ نہیں کوئی حصہ لیا اور نہ میرے خیال سے وہ آٹھویں میں حصہ لے گا اچھا چلے روبینہ صاحب آپ بہت ساری باتیں فردوس صاحب نے کہہ دی ہیں اے ٹیم اور بی ٹیم کی بھی بات کہہ دی اور بہت سارے نکات اٹھا دیا میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا آپ نے سنیے بات میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ریسپونڈ کریں جی بلکہ دیکھیں پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ وہ ان کے جو بی ٹیم ہے جو دن رات لگی رہتی ہے ان کی حکومت کے جو کارنامے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتی رہتی ہے ان کے کام ڈیفینڈ کرتی رہتی ہے تو ان بیچاروں کو تو انہوں نے کیٹیگری بھی میں ویسے ہی ڈال دیا تو وہ تو بڑا افسوس ہوا یہ سن کر کہ ان کی ان کی صفوں میں بی ٹیم قسم کے لوگ بھی ہیں وہ تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں وہ تو بی ٹیم نہیں وہ تو سی ڈی میں بھی شاید ان کو ڈالیں تو زیادتی ہوگی پہلی بات تو یہ ہو گئی اچھا دوسری یہ ہے کہ ان کو یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک وقت میں تین تین وفاقی وزیر اگر ان کو کسی بات کی پریشانی نہیں ہے حافظ صاحب اگر ان کو کوئی ہم سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے تو ایک ٹائم میں آپ دیکھیں تین وفاقی وزیر بٹھا دیئے فورن منسٹر کو بٹھا دیا کہ وہ آ کے بات کرے فورن منسٹر سے کوئی پوچھے کہ جو خارجہ پولیسی ہے اس وقت وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے ان کا تو ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں باتوں کے لیے وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس کے سامنے آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اگزامپلز دیتے ہیں کہ جی فلان نے اسطیفہ دیا تھا فلان نے اسطیفہ دیا تھا یہ سارے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسطیفے دیئے تو تھے دوہزار چودہ میں لیکن پھر آیاء صادق صاحب کو فونے کر کر کے منتے کرتے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے اسطیفے قبول نہ کریں تو یہ ان کا تو یہ حالت ہے یہی لوگ آ کے دیکھیں لوگوں کی بھی حفظیں اتنے کمزور نہیں ہیں کہ لوگ جو ہے نا دو چار پانچ دس سال پرانی باتیں اور ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو ساری باتیں جو ہیں وہ یاد رہتی ہیں باقی نہیں بات اسطیفوں کی دیکھیں اسطیفے جو ہیں وہ کسی کو کہا نہیں گیا ہم بھی ہمارا بھی لائے عمل یہی ہے کہ آپ نے سب نے اپنے اپنے جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کے پاس اپنے اسطیفے جمع کرانے یہ پارٹی لیڈرز کا استحقاق ہوگا کہ کب اور کہاں اور کیسے وہ اسطیفے جو ہیں وہ سپیکر کو دیے جائیں دن رات کی رٹ لگائی ہے کہ لے آئے اسطیفے اسطیفے لے آئے اسطیفے لے آئے بھئی آپ کو کس بات کی جلدی ہے اگر آپ کو پریشانی نہیں ہے کوئی ہو تو آپ چھوڑ دیں جب ہماری مرضی ہوگی ہم اسطیفے دیں گے ہماری لیڈرز کی جب اس کے اوپر کنسنسز ہوگا جس طریقے کار سے وہ کریں گے اس طریقے سے یہ ہوگا ان کے کہنے پہ ان کی باتوں پہ آ کے ہم نے تو جو ہے نہ ان کی ڈکٹیشن لینی ہے نہ ان کی من پسند کام کرنے ہیں ہم وہ کام کریں گے اور ہمیں لوجک دینے کا جو تانہ دیتے ہیں کہ یہ ان کے پاس لوجک کی کمی ہے سب سے زیادہ لوجک جو ہے وہ تو ان سے آپ پوچھیں کہ ان کی بات میں کہیں کوئی آپ کو منتق نظر آئی ان کی پورا جو بیانیاں ہے سوائے اس کے کہ وہ برائیاں کرے سوائے اس کے کہ وہ غلط فہمیاں پیدا کرے اپنی پرفارمنس کے بارے میں دیکھیں ان کو اتنے ایکسپلینیشنز دینے کی حافظ سب ضرورت ہی نہیں تھی اگر ان کے پاس اپنی پرفارمنس بیس چیزیں ہوتی تو وہ بیٹھ کے وہ عوام کو بتاتے آپ کے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے اتنی بڑی تقریر آج کر ڈالی کاش یہ تقریر وہ کشمیر کے بارے میں کرتے کاش یہ تقریر جو ہے وہ باقی جو ممالک کے ساتھ اس وقت آپ کے چل رہے ہیں سفارتی تعلقات ان کے بار میں کچھ ہمیں عوام کو آگاہ کرتے لیکن آگے اس لیے گھنٹہ ان کے پاس تھا فارق کے وہ آ کے بیٹھ کے بتاتے کہ کس کو کیا کرنا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک مائزد صاحب ہے خاجہ آصف صاحب کی جو گریفتاری ہو کہتے ہیں جی نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے کے لیے دباؤ تو یہ اور بھی لوگوں کی اوپر اس طرح کا ہے اور گریفتاریاں بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کسی طرح سے ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ڈے ون سے ہی گریفتاریاں تو ہو رہی ہیں پی ایم ایل این کی کونسی نئی بات ہے جو انہوں نے کل کی ہے اب آپ دیکھیں نا شباز شریف صاحب جو ہیں جو ان کے بیٹیں حمزہ وہ تو اس سے بھی پہلے کہ کب سے جو ہیں بینہ خیالہ دو سال ہونے کو آئے ہیں وہ گریفتار ہیں اور شباز صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو گریفتار کیا ہوئے اب گناہ ان کے یہ ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی پنجاب میں انہوں نے پنجاب کو سوارہ اب جو پنجاب کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو سیکیورٹی ہے وہاں اس کا ایشو ہے گند ادھر پڑا ہوئے ڈیولپمنٹ کوئی ہو نہیں رہی کام کوئی ہو نہیں رہا بات یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں پی ٹی آئی ان لوگوں کو خود تو کام کر نہیں سکتی خود تو کوئی ڈیولپمنٹ کر نہیں سکتی تو پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو سزا دے رہی ہے جو لوگوں جن لوگوں نے پچھلے ٹینیور میں کچھ بنایا کوئی کام کیا شامی مہمو صاحب کہتا ہے کہ وہ مطمئن نہیں کر سکے کہ بھئی آپ نیاب ہمیں پکڑتی ہے چلو ہم چلو ون سائیڈڈ اکاؤنٹی بلیٹی بھی ہے اور یہ بھی سب دنیا کو پتا ہے کہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹی بلیٹی ہے اور آپ کے حکم پہ ہی کرتی ہے لیکن آپ نے یہ پوچھا نا کہ یہ جو ان کے ترجمان ہیں یہ اپنی بلوں سے نکل کے اس وقت اسی وقت کیوں آتے ہیں جب مریم نواز صاحبہ کی تقریر ہوتی ہے یا جب کوئی ہمارا جو لیڈر ہے وہ پکڑا جاتا ہے اس وقت کیوں ان کی بلوں سے یہ لوگ جو درجمان ہیں یہ نکلتے ہیں اور آ کے بیٹھ کے نیاب کو ڈفینڈ کرتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ خاجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے نیاب کو ان کو کیسے پتا ہے کہ وہ جسٹیفائی کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے تو کیا یہ نیاب کے ترجمان ہیں پرائیم منسٹر کے ترجمان ہیں یہ کہاں کس جگہ کے ترجمان ہیں یا یہ صرف یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں اور آ کے جو ہے چار پانچ گالیاں دے کے روز کی پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں تو میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو دودھ کا دودھ ہے پانی کا پانی ہے وہ ہو جانا چاہیے تھا اگر شباز شریف اور نواز شباز شریف صاحب کا کیس دیکھا جائے اور پٹیکیورلی حمزہ شباز صاحب کا کیس دیکھا جائے بھائی اتنے مہینوں سے جو تم لوگوں نے اندر کیا ہویا آپ لوگوں نے کیوں نہیں کچھ نکالا نکلتا تو تو کچھ ہے نہیں آپ لوگ جو ہے ان کو بختربند گاڑیوں میں لے کے آتے ہیں ان کی جو ہے بیمار ہیں انسان ہیں اب شباز شریف کے کیس میں ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہیں وہ نہیں پیش کی جاتی کوٹ میں ان کو ڈلے کیا جاتا ہے تو یہ تو ایک لور سے لور قسم کی جو ہے انتقامی قسم کی سیاست ہے سامنے نظر آ رہا ہے میڈیا کو نظر آ رہا ہے عوام کو نظر آ رہا ہے اور جب ہم بولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لیڈر کو پکڑ کے لے جاتے ہیں فردو صاحب ایک یہ ذرا دیکھیں یہ جو وزراء والی بات ہے یہ کوئی کمپیٹیشن ہے وفاقی وزراء کے اندر کے وہ جو ہے وہ اپوزیشن پہ ایک سے بڑھ کر ایک تنقید کریں کوئی عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کا تو جواب دیتا ہوں پہلے وہ ڈنر سیٹ کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے لیٹ لیٹس کے ذکر ہوتا تھا جو وعدہ کر کے گئے جو بھگوڑے ہیں ان کے بارے میں یہ بھول جاتی ہیں دو ہفتے کی اجازت لے کے گئے تھے میڈیکل ریپورٹ ہر ہفتے جمع کرانی تھی قوم انتظار کرتی نہیں رہتی ہے کہ بھئی ایک نئی ریپورٹ آئی گی کبھی کرونا کے پیچھے بھولتے ہیں کبھی رونے کے پیچھے چھپتے ہیں تو ان کو کیا ہے جہاں تک وزراء کا تعلق ہے ان کے کتنے ترجمان ایک وقت میں آتے ہیں بھائی شاہ محمود قریشی پاکستان تیری کے انصاف کے وائٹ چیرمن ہم میں کیا کہوں ایک خاتون سینیٹر تو بن گئی ان کو اے بی سی ڈی ٹیم کا وہ فیتلا نہیں کریں گے وہ ہم کریں گے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں جو فرنٹ لائن سپوکس پرسن ہے جن کا ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس وزارت ہو وہ پارٹی کے سپوکس پرسن پند کے بھی ایک ہے آپ کوئی نہیں ہے فیتلا کرنے والی یا تو آپ مجھ سے کہتیں اور پوچھتیں کہ فردوس ٹکوی صاحب آپ اپنی پوری ٹیم کا نام دے دیجئے تو باقی جن کا میں نام نہیں لیتا تو وہ بھی ٹیم ہوتا پھر میں بھی ٹیم کا نام لیتا تو وہ باقی سی ٹیم کے ہوتے تو پھر بی بی ایک انگلینڈ کی ٹیم آپ نہیں بنائیں گی نیو زیلینڈ کی ٹیم آپ نہیں بنائیں گی وہ انگلینڈ اور نیو زیلینڈ کا کرکٹ بورڈ بناتا ہے آپ کے بیٹھ کے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا آپ نے خود کہا بھائی کہ بی ٹیم سے کام نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے اے ٹیم کو پھر بلایا میں نے تو نہیں کہا آپ ذرا واپس ان کا سنادہ بیانی ہے جو انہوں نے بات کی کہ اے ٹیم اس لیے آئی ہے کیونکہ بی ٹیم کا کام نہیں تھا آپ نے تھوڑی کا ہے آپ نے خود کا ہے آپ کے اگر سب سے کمزور ہو سب ہے آپ لوگ سب مریم نواز کے شاگرد ہیں مریم نواز کے شاگرد ہیں وہ کلیوری فونٹ کی جالسازی کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا میرے پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں میرے نام پر ایک جداد نہیں نکلے سپریم کورٹ میں چار نکلائیں تب بھی وہ کچھ نہیں کیا انہیں ان کے اببہ جان نے بھی کبھی تک کچھ کیا ہی نہیں انہیں نے جب ہیلیکاپٹر کا استعمال کا کیس تھا تب کا طریقہ آیا جب ہدہبیا پیپر میں لائی تب کا طریقہ آیا پنامہ کیس آیا تب کا طریقہ آیا چلے فردو صاحب اس پہ آدھیں جھوڑ بول کے چلے گئے انہیں نے کچھ کیا کوئی ہے آج تک انہیں نے کچھ نہیں کیا ان کیا دو ہزار آٹھ سو پرسنٹ ویلت بڑھ جائے کیا کوئی سے نہیں ہے وہ کہتے ہیں فردو صاحب آپ نے کچھ نہیں کیا تین سال کے اندر وہ اپوزیشن کہتی ہے تین سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا میرا عمران خان ایک سن لیں میرا عمران خان کا کوئی کاروبار نہیں ہے میرا عمران خان کی محروسی سیاست نہیں ہے یہ اب وہ جب تک شریف بھٹو نہیں لگا لیتے چاہے وہ اصلی ہو یا نکلی ہو بھٹو لگانا ضروری ہے ان کو ورنہ ان کے تو لیڈر ہی نہیں بن سکتا ان کی اے ٹیم تو پتہ ہے ایک کی اے ٹیم میں شریف لگنا ضروری ہے دوسرے کی اے ٹیم کے اندر بھٹو لگنا ضروری ہے چاہے وہ بھٹو ہو یا نہ ہو اور جو اصلی بھٹو ہوتے ہیں ان کو یہ مرواز دیتے ہیں یہ تو ان کی ہے نہ یہ قاتل کو پکڑتے ہیں دیکھیں یہ کون جی آرگیومنٹ سے دے رہے ہیں فردا صاحب فیڈرل منسٹر والی سوال جائے ہیں اس کو لوجک کہتے ہیں یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی لوجک چلیں فردا صاحب جو سوال تھا آپ اس سے ہم ڈی ٹریک ہو گئے وہ یہ کہ یہ جب فیڈرل منسٹر فردا صاحب فردا صاحب آپ جو وہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ اس کا جواب دے دیں چلیں فردا صاحب چلیں فردا صاحب ہم نے ٹرائبینلز میں کیسز کیے وہاں ثابت کیا کہ دھن اچھا چلیں میں ایک بریک لے لیتا ہوں فردا صاحب بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر جو کل آج بابر صاحب نے کہا کہ ایک پارٹی نے ایسا تیر چلایا کہ پی ڈی ایم کو پاش پاش کر دی ہے جواب لیں گے روبینا خالص صاحب ملکم بیک ناظرین فردا صاحب مائزہ حمید صاحب اور روبینا خالص صاحب روبینا صاحب آج بابر ایوان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا تیر چلا اکل یعنی اشارہ تھا سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی جانب کہ جس سے پی ڈی ایم جو ہے وہ پاش پاش ہو گئی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ایک بیانیاں جو ہے وہ پی پرس پارٹی نے جو ہے اس کو درم برم کر دیا تو کیا ایسا ہوا سنٹرل دیکھیں حافظ صاحب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا اپنی خواہشات یہ ان کی ساری جو ہے نا اپنی خواہشات ہیں جو وہ کسی نہ کسی پارٹی کے اوپر لگا کر وہ اس کو پھر اس کی تشریح خود ہی بناتے ہیں خود ہی اس کو پریزنٹ کرتے ہیں سی سی کی میٹنگ جو ہماری کل ہوئی ہے اس کا جو بیانیاں آیا ہے جو ہم نے جاری کیا ہے وہاں سے ہمارے چیہمن نے خود آکے جو پریس کانفرنس کی ہے اگر اس کو کلیریٹی سے یہ سن لیں اور حوصلے اور صبر سے اس کو سنیں کہ وہ کیا کیا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے جو جو پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہم نے کمیٹمنٹس کی ہیں ہم اکتیس تاریخ تک سارے جو ہیں اسطیفے لے لیں گے اپنے لوگوں سے اور ہم پی ڈی ایم کے بیانیاں کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں کون سی ایسی چیز تھی جس سے وہ یہ جو تحتیر چل گیا اور پاش پاش ہو گیا یہ ان کی ذاتی خواہش ہے جو یہ چاہتے ہیں اور یہ روز نئے نئے شوشیں چھوڑتے ہیں تو ان کی باتوں پہ تو نہ ہم کان دھرتے ہیں نہ ان کی باتوں کو کچھ سیریس لیتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا جو کرنے کے لئے ان کے پاس کچھ ہے نہیں ان کے پلے کچھ ہے نہیں کچھ دکھانے کو ہے نہیں تو ظاہری بات ہے یہ اسی کی طرح جو افساس فیکٹریہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کی پناہی ہوئی ہے اس کے درہو یہ سارا بیانیاں جو ہے یہ کوشش کہتے ہیں ہمارے چیئرمند صاحب کی جی وہ اس پر بیس کرتے ہیں سنکر صاحبہ کہ یہ بائی الیکشن دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں جب سی ای سی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر پوری سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر ڈسکشن ہوتا ہے اس کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ہماری پارٹی میں بڑے بڑے جو ہے نا وکلا ہے بڑے بڑے سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہماری صفوں میں ہیں ان کی طرح نہیں ہے کہ وہ بانمتی کا کمبہ کھٹا کیا ہوا ہے کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے جن کو کچھ پتہ نہیں کہ سیاست کو کہتے کس کو ہے اور ڈیلیوری کس کو کہتے ہیں یہ ایک بائی چانس ایک چیز بن گئی ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے جس کا پولٹیکلی نہ ویجن ہے نہ سوچ ہے نہ کوئی طریقہ ہے تو جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی سی سی میں باتیں ڈسکس کرتی ہیں اور ہر اینگل سے دیکھتی ہیں ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے اور ایک دیکھیں یہ پہلو تو ضرور ہے کہ اگر سینٹ کا سینٹ تو رہے گی اسطیفے اگر ابھی جاتے ہیں تو سارے اسطیفے جو ہیں وہ تو سمائی اسیمبلیوں کے ہوں گے نیشنل اسیمبلیوں کے ہوں گے لیکن سینٹ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے سینٹ کو ڈیزول نہیں کیا جاتا تو اس پوائنٹ آف یو سے بھی اس کو رکھ کے سوچا جاتا ہے بات کی جاتی ہے لیکن اس کا یہ کہاں سے نکال لیا کہ جی پی ڈی ایم پاش پاش ہو گئی پی ڈی ایم کا اور بغلے بجانے لگے سب خوش ہیں آہ آہ شادیانے بجا رہے تو ان کو آخر کیا مسئلہ کیا ہے اگر ہمارے سے ان کو کوئی خوف نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے کوئی فورس نہیں ہے اس کا کوئی لوگ اس کو سن نہیں رہے لوگ ان کی باتوں میں آنے ہی رہے لوگ ان کو فالو نہیں کر رہے تو یہ گھروں میں آچین سے بیٹھیں جس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں ڈیلیوری کرنے کے لیے گورنرز کے لیے وہ کریں وہ سب کو چھوٹ چھاڑ کے ساری فوج زفر بوجز ہوئے وہ آکے کبھی ایک ٹی وی پہ بیٹھتا ہے کبھی دوسری ٹی وی پہ بیٹھتا ہے اپنے محکموں کا وزراء کو کچھ بتا نہیں ہے نہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں لیکن ان باتوں کے لیے سب جو ہے نا وہ تیس مار خان بن کے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے جو ہے دعوے یہاں پہ آکے کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے میں نہیں سمجھتی کشام میں قریشی کا یہ کا دی نہیں تھا یہ بات ہی نہیں تھی ان کی کہ وہ آکے یہاں بیٹھتے اور کہتے جی پی ڈی ایم یہ اور پی ڈی ایم وہ یہ باقی جو رکھے ہوئے ہیں اہرے غیرے نتھو خیرے انہی سے کرا لیتے ہیں میں ذرا استیفوں کی اوپر بات کر لو کہ یہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ دونوں ارکان جو ہے وہ اسپیکر بلائیں تو کہہ دیں کہ یہ رکھے تمہارے استیفے وہ دونوں آج گئے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس اور انہوں نے کہا جی یہ ہمارے استیفے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ شو استیفہ شو ناکام ہو گیا ہے دیکھیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی ہے وہ بلکل ربینہ صاحب آئینہ سے ہی کہی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سینئر بھی ہیں میرا خیال ہے کہ جو پارٹی کی ان کی تربیت ہے اس کی وجہ سے جو حکم ملتا ہے اوپر سے شاہ محمود صاحب کو شاید اس لیول پہ جانا پڑتا ہے اس لو لیول پہ جانا پڑتا ہے جہاں جو پارٹی کا حکم ہوتا ہے اور شاہ محمود صاحب کا جو منصب ہے وہ ہے فورن منسٹر کا تو شاہ محمود صاحب کو تو فورن پولیسی پہ بات کرنی چاہیے اس کے علاوہ تو کسی چیز پہ زیادہ ان کو بات نہیں کرنی چاہیے اب مسئلہ ان کا ساتھ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ہر منسٹری جس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے بیس منسٹر رکھنے تھے ماشاءاللہ سے پچاس ہو چکے وہ کوئی کام نہیں کر رہی تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ آکے جو ہے وہ اپوزیشن پہ اٹیک کرتے ہیں اپوزیشن پہ ہر منسٹری کا منسٹر اٹیک کرتا ہے وہ شاباش لیتا ہے اور وہ گھر جاتا ہے اور وہ سکون سے بیٹھتا ہے کہ ایک دن اور گزر گیا اور میں نے کوئی کام نہیں کیا کوئی پرفارمنس نہیں شوکی اور جو ہے شاباش بھی مل گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو میں فردوس صاحب کو ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ ندیم بابر صاحب نے جو ہے دیکھیں اکان جو سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے اس کی اکاؤنٹ اکاؤنٹس والی جو ہوتی ہے اس میں ندیم بابر ساری پابلک کاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے اس میں ندیم بابر صاحب نے غلط فگرز دیئے ایل ان جی پہ اور جو ہے وہ اس کو میرا خیال ہے جھوٹ سمجھا جاتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی حکومت جو ہے اس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ غلط فگرز دے رہی ہے تاکہ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ شو کر سکے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر شو کر سکے تیسری بات جو نے کی کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مریم نواز نہ لگے تو مریم نواز جو ہیں وہ اتنی پاپلر نہ ہو اتنی بڑی لیڈر نہ بنے میں کہتی ہوں امران خان صاحب امران پی ٹی آئے کے ساتھ مافیا نہ لگے نا تو یہ جو پارٹی ہے یہ سوائی بھی نہیں کر سکتی ان کا ہے آٹا مافیا ان کا ہے چینی مافیا اب ان کا جو انہوں نے بنی گالے آقا اوائی سی لیا ہے اور جو ان کے بینوئی کی وجہ سے انہوں نے جو پانچ آئی جی چیچ کی ہیں یہ جس طرح گھروں پہ قبضے کر رہے ہیں اب ان کو قبضہ مافیا بھی کہنا شروع کر دینا چاہیے آپ مجھے بتائیں کہ ان کی ایکاونٹ یہ آپ آپ نے کسی دن کسی بھی دن ایسا دیکھا ہے کہ ان کے ترجمانوں نے اپنی بلوں سے نکل کے آکھ یہ پریس کانفرنس کی ہو کہ کیوں چینی مہنگی ہوئی ہے کیوں آٹا مہنگا ہوا ہے کیوں دمائے ادویات کی قیمت بڑی ہے کبھی انہوں نے اس بات پہ اس کو جسٹیفائی کیا ہے اور تیسری بات میں صرف ایک کیس پہ ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں فردوہ سے شمیم نقمی صاحب نے بڑا کمینینٹلی کہہ دیا کہ جی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی کام ہی نہیں کرتے آپ جائیں کوٹ میں جا کے ہمارے خلاف بات کریں ہم لوگ اگر نلائک ہیں یا ہم لوگ کرپشن کریں تو جائیں کوٹ میں جا کے بات کریں ہم نے پنامہ کا کیس کیا ہم نے یہ کیا تھا بھائی آپ کے تو پرائی منسٹر خود کہتے ہیں کہ میرے سے حکومت نہیں چلتی اور مجھے تو حکومت کی سمجھ ہی نہیں ہے تو میں حکومت کیسے چلا ہوں اور آپ سے سوال کیا گیا کہ عوام خودکشیاں کر رہی ہے تو آپ نے کہا کیا میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جس سے میں جاندرساروں کو ٹھیک کر دوں تو آپ کے خلاف تو خود جو ہے آپ کے خلاف ایک منٹ ایک منٹ آپ کے خلاف تو خود کوٹ میں جانا چاہیے سکسٹی ٹو سکسٹی تھری میں کہ بھائی آپ نے تو قوم سے جھوٹ بولا تھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو تین پتہ نہیں سو دنوں میں ایک لاکھ نوکریہ اور پچاس لاکھ ایک کروڑ نوکریہ اور پچاس لاکھ گھر دے دیں گے تو کس طرح کی شب کس مو سے فردوش شمیم نکوی صاحب معذرت کے ساتھ بات کرتے ہیں بات کرے تو مالک جبا کی کرے بات کرے تو بی آر ٹی کی کرے بات کرے تو جو ہے جو کرپشن کے کیسز ان کے ہیں جو چینی کی مافیا ہے جس میں سب سے بڑا نام ہے ان کا ای ٹی ایمز کا اور جو ان کی جو جیبے بھر رہے ہیں عمران خان صاحب کی بنی غالہ کی گھر کی مجھے یہ بتائیں یہ جو ای ٹی ایمز ہیں یہ ان کی جیبے بھرنے کے علاوہ اس حکومت نے کون سا بڑا سلیپ مایہ صاحبہ میں استیفوں والے پہ آپ کا کومنٹ چاہ رہا تھا جی میری بات میری بات سن لے دیکھیں کافی باتیں ہوگی شمیم نقوی جو بڑی کہہ رہے ہیں میں بڑا لوجک پہ بات کرتا ہوں آج آج جو ہے بڑی کرکٹ ٹیم کی بھی بات کرتے ہیں اے ٹیم کی بھی بات کرتے ہیں بی ٹیم کی بھی بات کرتے ہیں سی ٹیم کی بات کرتے ہیں بھائی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو آئی سی سی ایوارڈ سپوکسمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ ڈکلائنڈ تو میک اکومنٹ اور سپوکسپرسن جو پاکستان ہے آؤٹ ہو گیا آئی سی سی سے کرکٹ ٹیم میں یہاں لائنے لگا کے لائنے لگا کے آکے پریس کانفرنسز کرتے ہیں جب حکومت آپوزیشن کے خلاف کرنی ہوتی ہے کوئی ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں بتایا ہو کہ یہ کیوں ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے کیوں کرکٹ کا بیڑا غرق ہوا ہے کیوں پی آئی اے کا بیڑا غرق ہوا ہے بتایا تو تھا مائزہ کہ سنامی آ رہی ہے تو سنامی میں یہی ہوتا ہے انہوں نے تو بتایا تھا فردوہ صاحب یہ کہ وہ سنامی لے کر آ رہے ہیں فردوہ صاحب اس سے پہلے کہ ادھر ادھر جائے یہ شاہ محمود صاحب سارے منسٹر زمران خان کہتے ہیں لائیں جی استیفہ لائیں الٹا پرووک کر رہے ہیں اور اشتیال دلا رہے ہیں اپوزیشن کو کہ یار یہ مسئلہ کسی طریقے سے تھنڈا نہ ہو اور یہ سیٹل نہ ہو کسی آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ کی انالیسس بھی دلست ہے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں بلاول ہاؤس کے اردگر جتنے گھر ہیں اس کے کہانی کتنی جگہ چھپ چکی ہے چاچاتی ہیں کہ روبینہ اور مائزہ کو میں وہ پوری کہانیاں سنا ہوں جس طرح ہے جو کوٹیکنا کیس ہوا اس کی تاریخ سنا ہوں اور اس کے ساتھ کس طرح سے کاغذات غیاب ہوئے جس کے اندر ان کے ایک پرائیم منسٹر کی چھپٹی بھی ہو گئی وہ کہانی سنا ہوں سرے محل کی کہانی سنا ہوں میں اسی طریقے سے پہلے آپ جو ہے نا پہلے یہ بنی گالہ میں جو پیسے دے کے ناجائز نجرب جو ہیں وہ کی کرائی ہیں اس کی کہانی سنا لیں آپ جو ہیں اصل سبجیک کی طرف آئیں اس طرح بہت باتیں ہیں میرے پاس بھی کہنے کے لئے آپ نے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایسیو پہ بات کریں تینی اور تیس روپے کلو مہنگی ہو گئی ہے ایسیو پہ آپ بات کریں اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ دو سو پریس مہنگہ ترین سال کا جارہا ہے تو شاید فردوش شمیل نقمی صاحب کی ہم رسپیکٹ کریں ہم سے آج تو حکومت جو ہے وہ اپنی پر فارمس پہ بات کریں اب تم آگ رہے اس طریفے دینے سے دو نا لاؤ اس پیکر کے سامنے دو قبول کریں یا نہ کریں وہ ہماری مرضی ہے آو تو فردوش آپ ایسیو پہ بات کرنا میرا سوال یہ تھا کہ اس کے نقیب بڑی لبی داستان ہمارا ہمیں صریفے دینے تھے تو صریفے دے دیئے ہمیں صریفے جو ہے ہم دیں گے اپنے وقت پہ کہیں آپ کے حکم پہ ہمیں صریفے دینے نہیں لگے ہم آپ کو اسٹرگیر کریں گے آپ کو شرم دلائیں گے آپ کو حیاء دلائیں گے کہ آپ نے قوم سے جس میں خود شرم نہ ہو وہ کسی کو کیا شرم دلائیں گے کہ وہاں پہ سادر کے پاس منتے کرنے جائے کہ میارے سیفے ایکسیپ نہ کریں فردوش اس طرح سے اس طرح سے تو پھر سیاسی سیاسی استحقام کیسے آئے گا ملک کے اندر آپ کے پروگرام پہ بھانگے دہول کہہ رہا ہوں ہم ڈاکوں سے پاک اسیملی چاہتے ہیں ہم چوروں سے پاک اسیملی لوگوں نہیں منتخب کر کے بھیجائے ہیں آپ صرف بڑے بڑے مافیاز جاتے ہیں جو آپ کی جیبے بھر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کی جیبے بھر سکتے ہیں آپ مافیاز جاتے ہیں آپ کو مافیاز فردوس صاحب جو لوگ اسیملیوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی تو عوام کے منتخب ممائندے ہیں فردوس صاحب جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی تو عوام نہیں منتخب کر کے وہاں بھیجائے ہم بھی آپ کا پیڈی ایم کے پلیٹ فارم کے پیچھا نہیں چھوڑیں گے جو آپ یہ میں گائی کی ہے جو آپ نے بلدنوانی کی ہے جو آپ نے ملک کے ساتھ جو حال کیا ہے جو جی ڈی پی کا حال ہے ہم بھی نہیں چھوڑیں گے اسی لئے آپ کی راچوں کی نیلے حرام ہونی ہے اور صبح آپ کے جو سپوکس بیسر ہیں جواب جواب لیلیں جی فردوس صاحب بات یہ کہ وہ بھی تو عوام کے منتخب لوگ ہیں اگر آپ ان کو چھوڑ ڈاکو کہیں آٹیکل 62-63 کس میں ہے ہمارے آئین میں ہے کہ نہیں ہے آپ اس کو اٹھا دیجئے ہم پیچھے اٹھ جاتے تو کہتا ہے پوری اسمبلی بارک ہو جائے گی کوڑ نے کہا تھا صرف سراجو لکشید بچیں گے کہ دیکھیں سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے لائسنس ٹو کل مل جائے لوٹنے کا لائسنس مل جائے اور جب اس کا حتصاب ہو تو کہا جائے کہ میرے اوپر جو پرسیکیوشن ہو رہی آپ غلط طریقے سے اپنی دولت بناتے رہے اور آپ سے کوئی پوچھے نہیں یہ کونسی سیاست ہوئی اس کے معنی الیکشن لڑو اسمبلی میں الیکٹ ہو یہ وہ سیاست ہے جو پی ٹی آئے اب دو سال سے کر رہی ہے جائے تم خواجہ حاصب بن جاؤ کچھ بن جاؤ کوئی تم سے پوچھ نہیں سکتا آپ کے لئے میں بلیٹھا میں بلیٹھا میں بلیٹھا میں بلیٹھا میں بلیٹھا میں بلیٹھا کرتا ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد اب اب دو لاؤ ہو جاتا ہے اور اس سے سوال نہیں پوچھا جاتا جا سکتا ہے تو یہ نظام اچھا نظام نہیں کلائے گا کوئی بھی سن لے فردو صاحب میں ایک وقفہ لے لوں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروڈرام کو جائے وہ کنکلوٹ کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین چونکہ وقت کم ہے میں روبینہ صاحبہ چاہوں گا کہ تھوڑی سے ہم سپیسیفک بات کر لیں اب آپ کو مستقبل کے جو تین ماہ ہیں کیا نظر آتے اسی طریقے سے جو پی ڈی ایم نے سیٹ کیا ہے پیٹرن بائی الیکشن میں جو کہ لگتا ہے کہ جائیں گے فرس جنوری کو آناؤنسمنٹ ہو جائے گا پھر سینٹ میں جائیں گے اسی دوران لانگ مارچ اور پھر استیفے لیکن اس کے نتیجے میں کیا حکومت چلی جائے گی ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا جو مشن ہے وہ جاری رکھیں گی ہر جہاں جہاں جو جو کمیٹمنٹس ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پوری کرے گی اور استیفوں کا جو ان کا بہت شوق ہے اس وقت حکومت کا وہ اپنے ٹائم سے اپنے وقت سے اپنی مرضی سے دیں گی ان کے کہنے پہ ان کے ڈائریکشنز پہ وہ نہیں ہوگا اور دوسری جو ہے بات وہ میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ دیکھیں یہ جو ایک نہیں دو پاکستان ہے یہ وہ پاکستان انہوں نے بنایا ہے جہاں غریب کی جھوپنی تو آپ گرا دیں غریب کا جو چھوٹے موٹا گھر ہے وہ گرا دیں اور اپنا جو ہے نا ایکڑوں پہ پھیلا ہوا محل جو ہے وہ آپ لیگل آئیز کرا دیں کچھ جرمانے دے کے تو یہ جو ہے نا یہ نہیں چلے گا یہ دبل سٹینڈرز یہ منافقت نہیں چلے گی اور انشاءاللہ تعالی جب تک کہ اس ان سے جان نہیں چھوڑا لیتے عوام کے ہم جو ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھے محل جو ہے ایک شارٹ کومنٹ مجھے کر دیں کہ نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ کینسل کرنے ہیں سولہ فروری کو کہتے ہیں جی اب رینیو نہیں ہوگا ختم پاسپورٹ نواز شریف صاحب کا سیکھیں نواز شریف صاحب کو انہوں نے پنجاب حکومت نے خود بھیجا اپنی ریپورٹس کے انہوں نے ریپورٹس کی پرائیم منسٹر صاحب نے خود بھی پڑھی جس طرح یہ اس کی سکروٹنی کی گئی اور کورٹ نے بھی اس کی سکروٹنی کی اور اس کے بعد جو ہے ان کی منسٹر نے خود اس کو انڈوز کیا تو یہ ان کا بنتا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں گے جی ان کو ہم نے اس طرح بھیجا اس طرح بھیجا ریپورٹس ہم نے نہیں بنائی تھی پنجاب حکومت نے بنائی تھی اور پنجاب حکومت نے ان کو دیکھا ساتھ جائیں ان کو بھی نائب میں لے جائیں جنہوں نے ریپورٹس بنائی تھی وہ ان کے اپنے تابے تھے ان کے اپنے ہسپٹل کے ڈاکٹرس تھے اور اپنے ان کے ایکسپرٹس تھے دوسری بات یہ ہے کہ جو لنڈن میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لنڈن میں بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ علاج کروا رہے ہیں اور وہ آہ 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 جو پاکستان میں آ کے اپنے آپ کو موت کے دھارے میں نہیں ڈال سکتے جو انہوں نے حالات ان کے ان کے جیل میں کر دیئے تھے اس میں تو وہ نیئر ڈیتھ ہو گئے تھے آہ اللہ معافی دے شکر ہے ان کو وہاں وہاں گئے ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں اور جو ہے آہ آہ اور ان کا علاج ہو رہا ہے تو ان کو تکلیف تو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا جو بیانیاں ہیں وہ ابھی تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تھرو عوام کو جا رہا ہے تکلیف تو یہ ہے ان کو ٹھیک فریضا صاحب لازٹ کومنٹ سر اب اور آپ نے غصت دلانے والی کوئی بات نہیں کر دی اتنی بیمار ہیں ان کے دونوں بیٹے بھی اتنی بیمار ہیں سلمان شہباز بھی اتنی بیمار ہیں یہ سارے بیماروں کا خندان ہمارے اوپر اس مسلط ہونا ہے بھائی بیمار ہو گئے ہسپتال میں جا کے رہو جو اس قوم کی رکم لوٹی ہوئے وہ اپس کر دو ہم جانے دیں گے تمہیں فریضا صاحب کون یہ سلیکشن حکومت جو ہمارے میں مسلط کیے گئی ہے اس نے آٹا چیز جو ہے وہ خودکشیوں پہ آگئی ہے وہ کیا کریں اس کو تو آپ صدر مانتے ہو اس کا سیڈیفکیٹ جہاں دے نا اچھا فریضا صاحب فریضا صاحب یہ حکومت کوئی ایسی چیز جس کے نتیجے میں یہ لگے گی کوئی ایسی چیز جس کے نتیجے میں آپ سمجھیں گے یہ چیزیں کام ڈاؤن ہو جائے کوئی کوئی لوگوں کی کوئی جو ایشوز ہیں ہم سمجھتے اگر یہ ہم ہر ملکی مسائل پہ اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہیں اکاونٹی بلیٹی کے اوپر نو کوئیسٹن این آر او مانگے ہیں ایکاونٹی بلیٹی کے لیے نیپ کی لاز میں یہ کوئی امنمنٹ لانا چاہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم بات ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کہتی ہیں ہم تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں نیپ کے قانون میں ایمپرووپنٹ لائے جا سکتی ہے ایک طرف نیپ کے قانون میں ایمپرووپنٹ لانے ہیں دوسری طرف جو ہے ہمارے لیڈروں کو نیب کے حوالے کر رہے ہیں واہ اگر یہ خاموش ہوں تو ان کے مطلب کی بات کر رہا ہوں کہ میرے لحاظ سے ہم نے انہی نے بل ڈسکس کرنے سے انکار کر دیا میں آج بھی بلیف کرتا ہوں کہ کسی شخص کو انٹرن اتنے لمبے نہیں کیا جا سکتا جو نیب والے کرتے ہیں اس کے خلاف کیسز لائیں چارجز لائیں انہیں کنوک کریں ان کو اس وقت جو ہے سزا دی جائے لیکن یہ unlimited period کے لیے وہ ترجمانوں کو کہے ہم نہیں بلو سے نکل کے یہ بات کریں اچھا وہ کہتا ہے فردو صاحب یہ اچھی بات ہے آپ اپنے آپ کے ترجمان بھی کر رہے نا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں جی اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہر بات ہم opposition کی نہیں کرتے ہم جو کہہ رہے ہیں ہم حق کی بات کرنے چاہتے ہیں کہ نیب کے قانون کے تحت جلد سے جلد کیسز ہونے چاہیے اور اس کے منطقی انجام تک پہچانا چاہیے فردو صاحب وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ فردو شمیم نقوی صاحب سینیٹر روبینا خالد صاحبہ مائزہ حمید صاحبہ تباہ میمانوں کا بہت شکریہ کلیسی پروڈرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی اللہ حافظ